کہ ہو سکتا ہے سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے زندگیاں نکل گئی نماز پڑھتے پڑھتے لیکن میرے بھائیوں میرے بہنیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے زندگی نکل گئی لیکن آج تک یہی نہیں معلوم پڑھا کہ میں بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا کہا نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین کیا کہاں میننگ معلوم ہے نہیں معلوم ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے سور فاتحہ کی میننگ بتاؤ وہ بلتے ہیں ہاں اس میں اللہ کی تعریف ہے تو تعریف تو ہر جگہ پر ہے میننگ کیا ہے میننگ نہیں معلوم ہے انہیں اسی طرح سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی اب یہ نہیں پتا ہے ان کو کہ کیا میننگ ہے اور اگر میننگ پتا ہو جائے تو دھیان لگنے میں بھی مدد ملے گی دھیان لگنے میں بھی انہیں اس کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے مدد ملے گی اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ نماز ایک جیسے کلام ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں لیکن کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سمجھ میں ہی نہیں آیا ایسے کیا یہ صحیح ہے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ کرنا صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہے انہوں نے کہا لئیسا لکا فی سولاتک اللہ ما اقلتا علی تمہارے لئے تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ہے جو تم سمجھتے ہو انہوں نے یہ کہا اور سننترمیدی میں ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح الجامعہ میں جس کی تحقیق ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا دعاء اس شخص کی جس کا دل غافل ہو دھیان سے نہیں لگا ہوا ہو مطلب یہ ایک بات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل اس میں نہیں ہے صرف زبان کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی زبان نے ہدایت مانگی دل نے مانگا دل نے ہدایت مانگی دل کو معلوم ہے کہ وہ ہدایت مانگ رہا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں آپ سب کو میں ایک ہوم وقت دینا چاہتا ہوں ہوم وقت یہ ہے کہ نماز میں پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم و رحمت اللہ تک کیا کہتے ہیں اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے اسے سمجھنا چاہیے ایک بات تھوڑا یاد کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہمیں نماز میں دھیان لگانے میں مدد ملے گی یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے کانسنٹریشن بڑھ سکتا ہے میرے برادرز اور میرے سسٹرز کیا کرنا ہے ایک بار ہمیں سٹیڈی کرنا ہے ایک بار ہمیں اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہے کہ نماز میں اللہ رب العالمین سے ہم کہتے کیا ہیں اور اس بات کو جب جان لیے اب جب ہم کہہ رہے تو دل سے کہنا ہے اور جب دل سے کہیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی چیزیں کہیں جا رہی ہیں ہم جب کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد اللہ تیری ہی ہے تعریف اب یہ کیا ہو گیا ہم نے کہا اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری ہی ہے تعریف ہم اپنے سر کو زمین پر رکھ رہے ہیں جو سب سے نیچی جگہ ہے اور کہہ رہے ہیں سبحان رب العالہ کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے عالی ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی بہت بڑی فیگرٹیو لینگوڈج ہے ایک ایکشن کے ساتھ جو لینگوڈج ہے تہیات جو ہوتے ہیں تہیات یعنی کہ سلام جو ہوتے گریٹنگز ہوتی وہ اللہ کے لیے ہے لیکن اس سے مراد ساری لفظی عبادتیں ہیں وسولوات نماز کا پلورل ہے یعنی نمازیں ہماری اللہ کے لیے نماز سے مراد جسمی عبادت ہے وتویبات پاک چیزیں پاک چیزیں سے مراد خاص طور سے اس میں جو رزق ہمارا پاک ہوتا ہے وہ پاک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو یعنی جسمی عبادت زبان کی عبادت مالی عبادت یہ کیا ہے جب ہم میننگ پر گوھر کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی پیاری میننگ ہے اور کتنی اچھی اچھی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں لیکن کاش کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں یہ وہ عمل ہے جو عمل اگر صحیح ہو گیا ہماری پوری زندگی صدھر جائے گی تو کیوں نہ اس کو صدھانے میں تھوڑی سی محنت کر لیں موسیقی